بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل حورین بیوٹی ہاب چینل پر نئے تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر لے تاکہ میری اپکامنگ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو انٹائی مل سکے حورین حاشمی کے نام سے منسٹرگرام پر بھی مجھے وہاں بھی جوائن کر سکتے دیم کر سکتے ہیں اگر آپ کا بیوٹی یا بیوٹی پروڈکٹ کے ریویو کی ریلیونٹ کوئی کوششن ہو تو میں اپنے سے آنسر کرنے پوری کی ہوشش کروں گی کمی کے ایک پہلے جو ہے کلنزر برش کی ریویو کیا تھا اور آج یہ کمی کے جو ہے بلیک ہیڈ کلینر جو ہے اس کا ریویو کرنے جا رہی ہوں ڈیٹیل ریویو ہے آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے پرائیس سب کچھ ویڈیو میں آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی سٹارٹ سے لے کے اند تک واش کرنی ہے یہ اس کا نیا ورشن ہے چائنا کی پروڈکٹ ہے six in one پروڈکٹ ہے اور اگر آپ کی سکین جو ہے وہ ایکنی پرونز ہے اویلی ہے اور آپ کی پورز اوپن ہے اور بلیک ہیڈ سے کافی زیادہ ہیں اس میں تو دن یہ پروڈکٹ آپ کے لیے کافی حیل فل ثابت ہوگی بہت ڈیٹیل سے باکس کے اوپر بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر ایک بکھلٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کا یوز وہ بھی دیا ہوا ہے اور میں بھی اپنے پوری کوشش کروں گی کہ اچھے دریقے سے اس پروڈکٹ کو آپ کے لیے ریویو کر سکوں گے تاکہ اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہے اور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہیل فل ہو آج کی یہ ویڈیو تو سب سے پہلے اس کو انبوکس کر لیتے ہیں انبوکس کرنے پر سب سے پہلے جو یہ بکھلٹ ملے گی یہ کافی ہیل فل ہے پکس کے ساتھ چیزیں دی گئی ہیں تاکہ ایزی لی آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور چائنے کی پروڈکٹ ہے تو چائنیز میں بھی رائٹ ہے اور انگلیش میں بھی رائٹ ہے تو جو ورجن آپ کو سمجھ آتی ہے پڑھ لیں بھئی اور اندر جاکھیں بڑی سلیک سی ہینڈل ٹائپ ایک مشین آپ کو نظر آئے کہ جیسے کسی چیز کا ہینڈل ہوتا ہے سٹیل اور پلاسٹک کی یہ پروڈکٹ ہے بہت زیادہ جو ہے یہ ٹرول فرینڈلی ہے آپ اسے ایزی لی اپنے کسی بھی ہینڈ بیگ میں کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں جو اس کی بہت اچھی بات ہے چیزوں کو مینیز کرنا بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سرہ سے نوزلز ہی گئی ہیں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ تاکہ آپ کے اپنے فیس کے ہر پارٹ سے جہاں آپ کے بلاک ہیڈ ہے جو پریسائز اس ہے وہاں سے بھی اور جو اپن ایریا چکس وغیرہ وہاں سے بھی ایزی لی بلاک ہیڈ کو ریموو کر سکے پہلی جو ہے وہ تھوڑی سکرپ ٹائپ رف سی نوزل ہے جیسے آپ سکن کو اس کے ساتھ رپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو ہے بلاک ہیڈ نکلتے ہیں یہ والی تھوڑی سلیک اور چھوٹے ہول والی نوزل سی ہے اس کے ساتھ آپ نوز کے ایریا اور نوز کے اوپر سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یہ جو بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس کے اوپر فٹ کر کے آپ اپنی چیکس کو جو ہے اس پہ پریسیس کر کے اور اپنے جو ہے بلاک ہیڈ سن نکال سکتے ہیں ایکچلی یہ پلاسٹک یا سلیکون ٹائپ کی اس کی نوزلز اور یہ ربرز ہیں تو اگر فرس ٹائم میں آپ اس کو اپنی سکن پہ لگاتے تو ایسے بلکل چپک جائے گی پھر آپ کو تھوڑا سا اپنی سکن کو پوش کر کے سے باہر کے طرف جو ہے نا خیالتے جانا ہے جس سے جو ہے یہ ویکیوم کلینر کی طرح آپ کے بلاک ہیڈس کو اور وائٹ ہیڈ کو ریموو کرے گی پریشر آپ نے اپنی سکن پہ کس طرح اور کتنا دینا ہے اس کے لیے اس کی جو ہے میڈیم ہائے اور لو جو ہے وہ یہاں دی گئی ہے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو یہ نظر آ رہا ہوں کہ آپ کو جتنا پریشر جو ہے وہ آپ کی سکن برداشت کر سکتی ہے فیس کی آپ اس کے اکورڈنگ جو ہے نا اس کو رن کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اپنے فیس پر اور اپنے بلاک ہیڈس کو ریموو کر سکتے ہیں ڈیفرن نوزلز ہیں نوز کے ایریا کے لیے علیہ دا ہے چکس کے لیے تھوڑی بڑی ہے چین کے لیے اور فوریڈ کے لیے تو آپ کو جس ایریا سے ریموو کرنا ہو آپ اس ایریا کے اوڈنگ ایزیلی اس نوزل کو جو ہے وہ اتار سکتے اور لگا بھی سکتے ہیں کوئی ڈیفکلٹ چیز نہیں ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے پلائے بھی کر رہی ہوں یہ طرح رف سی نوزل ہے اس کے ساتھ جیسے آپ کو سکراب نہیں کر رہے ہوتے اپنی سکین کو راف سا جو آپ کی ڈیڈ سکین اوپر سے اٹھا رہی تھی اس طرح کا اور یہ نیچے میں نے اس ہوئی اوپن کیا تو سپانچ سا لگا ہے جو سک کرتا ہے آپ کے وائٹ ہیڈ ہیل فل گیجٹ ہے اور یہاں آپ کو جلدی سے اس کی پرائز بھی بتا دوں میرے سو جیسے روپیز میں یہ جو ہے آپ کو 2500 کا ملے گا ٹھیک ہے اور اس کا یوز جو ہے سینسیٹیو سکین کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنی سکین کے پریشر کو جو ہے آپ نے مینٹین کرنے کے لیے اس کا پریشر چیک کر رہینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آگے میں آپ کو چل کے بتاتی ہوں کہ اپنی اس کو یوز کی طرح سے کرنا ہے بکلٹ اس کی بہت حرفل ہے آپ اس سے کافی مدد لے سکتے ہیں اس کے یوز میں اچھا ڈیورنگ اس اس کو یوز کرتے ہیں اگر سکین ریڈ ہوتی تو پریشان ہونے کی ضرورت دی ہیں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اگر موسٹرائزر لگائیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نوز کے اوپر سے جو ہے ہم بلیک اٹس نکال لے ہیں تو پریشر ڈالنے کی وجہ سے سیلیکون ہے یہ بلکل پینفل نہیں ہے بہت ایزی بہت کامفرٹیبل ہے برسکین پر پریشر کی وجہ سے ریڈنیس آ جاتی ہے پہلے اپنے سکین کو جو ہے مساج کر کے سکراب کر لینا ہے ہلکی سی سٹیم بھی دے لینی اور اس کے بعد آپ نے بلیک اٹس ریموو کرنے ہیں جنی ایریاز میں ہوں ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں اور کافی ہیلپ فول ہے اگر آپ کی پاکٹ پر بھاری نہیں ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور کسی اچھی کاسمیٹک سٹور سے بھی لے سکتے ہیں ہوفیلی آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول رہی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پر اگر نہیں ہے تو کانلی اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا آپ کی اپریسٹیشن کا مجھے انتظار رہے گا کامل سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی پروڈکٹ ٹکیر اللہ حافظ